اسلام علیکم انکیم ایک بھر خوش آمدیر یاد دہنی کراتے چلا ہوں ہماری ویب سائٹ ہے www.ankehi.tv اور ای میل کرنا چاہیں تو live at ankehi.tv چند روز پہلے ہم نے بات کی تھی چائلڈ سیکس ابیوز کے اوپر اور ایک وہ کارٹون فلم جو تھی وہ بھی آپ کو دکھائی جس میں وہ گانا تھا کہ ہم سب مل کے طاقتور بن جائیں گے ہم سب بچے مل کے مجھے صحیح سے تو اس کے الفاظ یاد نہیں لیکن بہرحال وہ اس دن وقت کچھ اتنی جلدی سے گزر گیا اور بات دھوری رہ گئی اور بہت سی آپ کی ای میلز بھی ہائیں جس میں آپ نے کہا کہ یہ تو وہ شو ہے یہ وہ موضوع ہے جس کو کم از کم ایک ہفتہ چلائے جائے یا بلکہ بار بار چلائے جائے اور اگر ہم سٹیٹسٹکلی دیکھیں نمبرز دیکھیں تو ہمارے مہمانوں نے اس نے یہ بتایا یہ تقریباً 20 سے 25 فیصد جو بچے ہوتے ہیں وہ اس گھناؤنے جرم میں کے شکار ہوتے ہیں اور اگر صرف اسی نمبر کو ہم دیکھیں تو ایک دفعہ بات کرنا تو قطن کافی نہیں ہوگا اس پر تو جتنی بات کی جائے شاید کم ہے تو ہم نے آج پھر ان دونوں کو مدعو کیا کہ پھر ہم آج ساتھ بیٹھیں کچھ دیر اور یہ باتیں کریں اور ہمیں بتائیں ہمیں سمجھائیں اور آپ کو بھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم ایسی سیچویشن میں آ جائیں تو ہم کیا کریں اور والدین یہ کیسے معلوم کریں کہ اللہ نہ کرے اگر ان کا بچہ یا بچی اس سیچویشن میں ہے تو اس کو کس طرح ہینڈل کر رہے کس طرح اس کی نشان دیکھ کی جائیں زیرا کمال صاحبہ بہت شک میں آپ پھر وقت نکالا آپ آئیں عاشر بیدار صاحبہ تینکیو گیڑے مچ اس دن ایک سوال میرے ذہن میں کھٹکتا رہا اور ہم نے یہ نمبرز تو لیے کہ ہر سوشل سٹیٹس پہ ہو رہا ہے گاؤں میں بھی ہو رہا ہے شہر میں بھی ہو رہا ہے ظلہ تحصیل میں بھی ہو رہا ہے لیکن جو سیکس افینڈرز ہیں وہ بڑے یا بچے بڑے بچے جو یہ کرتے ہیں وہ ان کے جنڈر ڈیوائیڈ ہم دیکھیں تو وہ مرد ہی ہوتے ہیں یا عورتیں بھی ہوتی ہیں جو ایسا کرتی ہیں فیصل یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ تر یہ مرد ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ آف کیسز میں مرد ہیں اور کچھ پرسنٹ ایج جو ہے وہ فیمل ایڈالٹ ابیوزرز کی بھی دیکھنے میں آئی ہے ٹھیک ہے اور پاکستان میں بھی ایسے کیسز ہمارے سامنے ہیں مگر جنرلی سپیکنگ یہ لارجلی مرد ہیں جو ابیوز کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا کسی نے ایک اور ویب سائٹ کے اوپر ایک وہ کامنٹ بھی لکھا ہے کہ جی ایٹ اس سیکشول فرسٹریشن تو یہ فرسٹریشن سے مجرم بننا میری سمجھ میں تو بات نہیں ہے میں خالب میں فیصل یہ سب سے بڑا مفروضہ ہے کیونکہ یہ اس موضوع پر بات نہیں ہوتی تو بہت سارے مفروضے جنم لیتے ہیں اور یہ سب سے بڑا مفروضہ ہے کہ جی شاید شاخص جو تھا وہ سیکشولی فرسٹریٹڈ تھا اس کا جو تعلق ہے ایکسپریشن جو ہے ابیوز کا وہ سیکشولی نیچر ہے مگر اس کا ریزن جو ہے وہ دیفنیٹلی جو ہے سیکشول نہیں ہے بہت زیادہ ہیں جتنی ریسرچ اس پر ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ آف تو ریزن is not sexual it's non-sexual motivation which is the need for power the need for control پیچھ میں بچپن کا سیکشول عبیوز جو انہوں نے فیس کیا ہے اس کی وجہ سے آگے جا کے افینڈ کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈائنیمکس ہیں پروریشن کی کیسی ہوئی ہے کس طرح سے وہ ریلیٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو بچہ سمجھتے ہیں سو بہت سارے ریزن ہیں بٹھ وہ non-sexual in nature ہیں اور ہمارے ہاں میں اکثر ہم جب والدین یا جب گروپس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس بات پہ وہ بہت اٹکتے ہیں نہیں مگر یہ sexual frustration ہے تو پھر ہم ان کو یہی example دیتے ہیں کہ پھر ویسٹ میں آپ کو یہ نظر نہ آتا بکوز ادھر outlets بہت موجود ہیں مگر ویسٹ میں بھی بہت سیکشوال ابیوز بہت زیادہ کامن ہے سمیلی لی آپ پھر الینیٹ کر دیتے ہیں کہ جی مارڈ اور ان مارڈ کا آپ دیویزن کر سکتے ہیں جی اٹلو بی ان مارڈ من ہو آر دوئیوزن کر سکتے ہیں اس کا جو یہ ڈائنامک جو ہے یا ریزن ہے یہ بہت کامپلیکیٹر جب ہم اس کو سیکشوال فرسٹریشن کہتے ہیں ایک طرح سے ہم ابیوزر کو جو ہے وہ جسٹیفائے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا تھا وجوہات سے اور بہت تحقیق سے پتا جلتا ہے کہ اس کا تعلق سیکشوال فرسٹریشن سے نہیں ہے اگر صرف سیکشوال فرسٹریشن کی بات ہوتی تو بچہ کیوں اس میں ہی ایک دم آ جاتے کہ یہاں پہ جو ہے پاور والی بات ہے کیونکہ بچے کی اوپر اپنا پاور اپنا کنٹرول اپنی اتھارٹی اس کو منپیولیٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے تو وہاں سے جو ہے ہمیں ایک بہت کی ایک جو ہے وجہ پتا چلتی بہت کی بات ہے نہیں تو اور بھی ایونیوز ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس دن بھی ہم نے بڑی بات کیا آج بھی ہم کر رہے ہیں سیکشوال ابیوز بہت سے لوگ اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں سو کس طرح ورٹ کروں وہ کیا عمل ہیں یا وہ کیا چیزیں ہیں جس کو آپ پہ کہیں گے ہاں یہ سیکشوال ابیوز کے ہیڈنگ کندر آتی ہے یہ کاری دفعہ کنفیوزنگ ہوتا ہے کیونکہ اس تن بھی ہم شاید بات کر رہے تھے کہ زیادہ تر جو ریپورٹڈ کیسز آتے ہیں وہ بہت سویئر قسم کے بیوز کے آتے ہیں وہاں پہ یہاں ریپ یا سوڈمی اس طرح کے کیسز زیادہ ریپورٹ ہوتے ہیں لیکن سیکشوال ابیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم صرف سویئر کیسز کی بات نہیں کر رہے یہ ایک پوری رینج ہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں بچے کو جو ہے اس کے پرائیویٹ پارٹس پہ ٹچ کرنا یا اس سے مجبور کرنا کہ وہ ابیوزر کو جو ہے ٹچ کرے ہاتھ لگائے اس میں جو ہے بچے کو بچے سے سنگی باتیں کرنا سیکشوال نیچر کی تصویریں جو ہے دکھانا کوئی بھی سیکشوال کسی بھی سیکشوال ایکٹ میں بچے کو انوالف کرنا کسی بھی طریقے سے چاہے وہ وربلی ہو چاہے وہ فیزیکلی ہو اس میں اورل سیکس بھی شامل ہے کوئی بھی جنسے اماز جو ہے بلکل ایکسپوز کرنا کسی بھی ہے اس میں کہ بچے کو جو ہے سیکشوال ایکٹ ہے وہ دکھانا تو اگر ڈیلبرٹلی دکھایا جا رہا ہے تاکہ ابیوزر کو جو ہے اس سے کوئی پلیشر جو ہے وہ حاصل ہو اس کو ہم سیکشوال ایوز میں مافی شاتا ہوں تھوڑی سی حالانکہ بات ایسی نہیں ہے لیکن تھوڑا نا جانے یہ مزاک ہے کہ کیا ہے یا تنز ہے مجھ نہیں پتا میں لیکن وہ بیشتر ہمارے کئی چینلوں پہ بہت سا کانٹینٹ کھلے عام میرا اس کا بہت پرانی بحث چلتی ہے اس شو پہ بھی جب سے میں میڈیا پہ ہوں یہ میری بحث چل رہی ہے کہ ہمارا ٹی وی کانٹینٹ اور ہمارا اپنا وہ کہیں کہیں زیادہ بلکر ہو گیا ہے کم از کم میری فیصل قریشی ذاتی پرسنل کپیسٹی میں کیا وہ سیکشوال اپیوز کی کیٹیگری میں میں اس کو لے سکتا ہوں کیا اگر میرے گھر میں میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں اور ایک نہایت بے خودا قسم کی گفتگو ہو رہی ہے یا ایسے کوئی امیجری ہے جو کہ سیکشوال امپلیکیشن یا کانٹیشن میں لی جائے تو کیا اور میرے گھر میں بچے بھی بیٹھے ہیں کچھ چھوٹا بچے بھی بیٹھا ہیں اور بڑے آرام سے ہم بیٹھے ہیں آپ سینیاریو سمجھ گئیں اس کو کیا ہم سیکشوال ابیوز کو میں آپ سے یہ اگری کروں گے کہ وہ اناپروپریٹ ضرور ہے وہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور وہاں پہ 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 پہرنس فیملی کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے کیا چیز دیکھ رہے ہیں کیا چیز نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں وہ بھی ہوتا ہے کی ٹی وی لگاوائے فلمیں لگی نہیں ہیں کسی بھی ٹائم پہ لگی نہیں ہیں بچے بھی بیٹھے ہیں بڑے بیٹھے ہیں تو وہ کوئی کنٹرول اور مانٹرنگ نہیں ہے کیونکہ اس سے بھی ظاہر ہے بچوں کے جو اٹیچوڈز ہوتے ہیں کس طرح سے ان کو افیکٹ کرتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ابیوز تھوڑا سے اس طرح سے ڈیفرنٹ ہے کہ وہ ایک ڈیلیبرٹ ایکٹ ہے اپنے سیکشوال اس میں سے آپ جو ابیوزر ہیں اس کو سیکشوال پلیجور ملتا ہے وہ ایک ڈیلیبرٹ ایکٹ ہے اگر یہاں پہ جاتا ہے نگلیکٹ والی بات ایک آجاتی ہے کہ پیرنس جو ہیں یا فیملی والے جو ہیں وہ اتنا سوچ نہیں رہے اس کے بارے میں کہ یہ بچے کس طرح سے افیکٹ ہو رہے ہوں گے لیکن اگر یہ جو ہے ڈیلیبرٹ لی دکھایا جا رہا ہے بچوں کو سیکشوالی انوالف کرنے کے لیے تو تب اس کو سیکشوال ابیوز کہیں گے امید فڑا پریشان کسی اور ڈریکشن ہو گیا آپ نے بجا فرمایا کہ اگر میرے گھر میں ایک ٹی وی پہ کوئی چیز چل رہی ہو میں کسی بچے کو بٹھا کر دکھاؤں تو سیکشوال ابیوز لیکن یہ کانٹینٹ جو ہم پہ پش کیا جا رہا ہے وہ اس کا مقصد پھر کیا ہوا کیا ہم ایک قوم کو اس طرف تکھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں I know اس پاس کا اس دسکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور صرف مجھے دس سیکنڈ کے لیے ڈیگریس کرنے دیجئے کہ وہ اٹک گیا کہ یہ بات میرے اس کا مقصد کیا ہے ہم ماس سیکشوال ابیوز ہے ہم ماس انسٹیگیشن کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کا اچھا میں اس کو یوں ورڈ کرتا ہوں آپ دونوں کلنکل سائکولوجسٹ ہیں اس چیز کا دیکھنے سے ہماری جو نائنٹی فائف پرسنٹ پوپلیشن چلو نائنٹی پرسنٹ پوپلیشن بہت کنزروٹیو ہے اور ان کے گھروں میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر میں پانچ پرسنٹ کو یہ بھی کہوں کہ اس طرح کا لباس اس طرح کی گفتگو ہوتی بھی تو پچیانوی فیصد کہاں نہیں ہوتی تو ان کے لئے وہ جھٹکا ہے وہ دیکھتے تو ہیں ایک سال ہو کہیں بھر لوگ دیکھ تو رہے ہیں بھر دیکھ تو رہے ہیں لیکن اس کا سیکلواجیکل امپیکٹ اس کانٹنٹ کا کیا ہے ای ٹھیک فیصل یہ بڑا میرے خیال میں اس کا تعلق بہت ویلیو سے پھر آکے جڑ جاتا ہے کہ کس گھر کی کیا ویلیو ہے کون سے شخص کی کیا ویلیو ہے وہ کس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ کس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اور آئی ٹھیک جس نے like you said کہ کانورسیشن ایک بلکو الگ سائٹ پہ جاتی ہے کہ میڈیا پھر ہم وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سنما ہے میڈیا بھی ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنتا گیا اور اس میں ایک اسکیپیزم کی وہ ہے away from the reality چیزیں دکھانا so you can just sort of relax yourself in some ways but that is again I would say کہ ایک انڈویجول چوئس ہے ایک فیملی کی اپنی چوئس ہے and definitely when چلرن are growing up اور وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کی فیملی کی ویلیو سے یا آپ کی ایڈگر کی ویلیو سے دیفرن ہیں تو اس کا افیکٹ ان کے اوپر اچھا نہیں ہوتا and I think وہ بہت پیرنس بچوں کی ٹی وی ویوئنگ کو بہت امپورٹنٹ ہے monitor کریں لیکن بچوں کے وہ رجحان بن رہے ہیں بچوں کی ایک سوچ بن رہی ہے کہ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے ایک مرد کو کیسا ہونا چاہیے اگر وہ ایسی دکھے گی اس میں میرے خیال میں پورا الگ شو ہو سکتا ہے اس بات کو یہیں تک چھوڑتا ہے کیونکہ یہ تو پورا اپنا ساتھ پانچ چھے شو ایک اور بلکر لیکن ہے یہ اہم اشو ہے ایسے بات کی میڈیا کیا میسیجز دے رہا ہے بچوں کو میں تو لوگ مجھ سے تو کہہیں لگ گا کہ بھائی تم کسی مینڈیٹ پہ ہو تمہارا چکر کیا تم اتنا کیوں اس بات مجھے بہت یہ تلخ لگتی ہے یہ بات اور اس پہ انشاءاللہ ایک الگ سیریز چلاتے ہیں اس بات میں آپ کو شو کے بعد بتاؤں گی ہماری ہلپ لائن میں جو کالز آتی ہیں ان میں کتنے کالز نے جو میڈیا پہ وہ دیکھتے ہیں ایڈز دیکھتے ہیں اس کا ان کے اوپر کیا ایمپیکٹ ہو پھر ینگ لڑکے اور لڑکیاں کس قسم کے سوال پوچھتے ہیں about themselves about how they look but that's a different program I think اگر میں آپ کو ایک منٹ میں ایک آت کو اگزامپل وقت میں دیکھنا تھا کیا ہے ایک آت منٹ کو اگزامپل دے دیجئے ہاں جی میں دیتیوں جس طرح ہماری ایک ہیلپ لائن ہے جہاں پہ ینگ لوگ ینگ لڑکے لڑکیاں کال کرتے ہیں اپنے کنسرنز کے ساتھ اور اس میں ایک جب ہم نے ایک انالیسس کی آف آر کالز کے کس قسم کے کنسرنز ہیں تو اس میں انٹریسٹنگلی لڑکے اور لڑکیوں کے باڈی امیج سے ریریٹڈ بہت کنسرنز تھے سیلف اسٹیم اور باڈی امیج کا بہت گہرہ تعلق ہے اب لڑکیاں فون کر کے پوچھتے تھیں وہ جی فلانی کریم کا جو اجتہار آ رہا ہے گورا کرنے کی کریم جو ہے یا وہ فلانی جو چیز وہ بتا رہے ہیں ہمارے وزن کے حوالے سے یا ہماری قد کے حوالے سے کیا واقعی وہ ہوتا ہے تو ہم وہاں کہاں سے اس کو لے سکتے ہیں اور اس سے ہمارے اوپر کیا اثر ہوگا سیملی لڑکے جو کال کریں وہ بہت انفلوئنسڈ ہیں کہ میڈیا میں کس قسم کے لڑکوں کو بہت پسند کیا جا رہے ہیں یا کیا ان کی کیا فزیق دکھائی جا رہے ہیں سو وہ جو ساری امفیسز ہے is on فزیقل اپیرنس یہ آپ کو پتے ویسے بھی بڑی ٹرکی ہے جس میں آپ ویسی کانشیس ہوتے باوٹ سیلسل جی سو اٹھر کمکلکیٹ آپ نے کہا شروع میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں خاری فریسٹریشن کو وجہ نہیں یہ تو اگر ہم میں آپ کو کہ ایڈنٹیفائی کیجئے کہ وہ کیا آپ کی مازی میں یا آپ کے حال میں وہ کیا ٹرگرز ہوتے جس کی وجہ سے ایک شخص ابیوزر بن سکتا ہے ایڈنٹیفائی جو دیکھا گیا ہے جو جس پہ بات ہوئی ہے کہ اپنی ہسٹری آف پاس ہسٹری آف ابیوز اگر کسی بچے کی ہے پرولانگ ہسٹری آف ابیوز پاس ہسٹری آف ابیوز اور اگر اس ابیوز کو انہوں نے خود ایز ای چائل اور وین دی ور گروئنگ آپ پروسس نہیں کیا اس کو سمجھا نہیں کہ اس کا اثر ہم پہ کیا ہوا وہ کس طرح اس کا اثر نیگٹیف تھا اور اسی کے ساتھ گروئ کرتے گئے اور یہ سمجھ انکانسسلی سمجھنے لگے کہ اسی طرح زندگی آگے چلنی اور ہمیں بھی وہی ایکٹس یانگ بچوں کے ساتھ کرنے یہ ایک ڈائنیمک جو ہے یہ بہت زیادہ دیکھی گئے یہ فیملی میں کتنا ڈس فنکشن تھا ماں باپ کی آپس کی تعلقات کیسے تھے وہ کتنا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور سیبلنگ سے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے تھے اس طرح کے ڈائنیمک جو ہیں وہ فردر جو ہے ایک شخص کو ویلنریول بنا دیتے ہیں ویسے یہ میں کہتی چلوں کہ کوئی ہنڈرڈ پیسنٹ کاؤز کسی کی پتہ نہیں چلی ہے بکوز ہر ابیوزر کا ڈائنیمک یہ تو آپ مجھے سائکی بتائی یا بیکگران بتایا اس کا جو ابیوزر ہوتا ہے بلکل لیکن کیا آشا میں صحیح ہوں گا یہ کہوں اگر جو ابیوز ہوتا ہے یا جو وکٹم ہوتا ہے ہر کوئی تو وکٹم نہیں بنتا اور کچھ لوگ سٹرونگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں تو اس کے کیا اٹریبیوٹس ہیں یا اس کا بیکگران ہوتا ہے یا اس کی کیا برنگ ہوتی ہے کہ وہ ویک ہوتا ہے اور وہ پھنس جاتا ہے یا پھنس جاتی ہے بچوں نکل نہیں بات امپورٹن قویشن کیونکہ وکٹم کی جائسے ہم نے بیوزر کی بھی بات کی تھی کہ کوئی پروفائل اس طرح سے نہیں ہوتی اسی طرح سے وکٹم کی بھی پروفائل نہیں ہوتی اینی ون کن بی بیوز لڑکا لڑکی اینی ایج اس میں کوئی اس طرح کی جو ہے پروفائل نہیں ہے ات سیم ٹائم ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ پہلی دفع جب بچہ یا بچی ابیوز ہو گئے ہیں یا وہ پرولانگ جیسے زہرہ نے کہا کے ریپیٹیڈ ابیوز ہے یا وہ ایک پاترن بنتا چلا جاتا ہے جب تو وہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ پھر زیادہ ولنربل ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ ہوا دوسری دفعہ ہوا کچھ سالوں تک چلتا رہا تو پھر زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی اپنی سیلف ایمیج اتنی ایفیکٹ ہوتی ہے بچوں کی سائکی اس طرح سے کچھ بھی ہو جاتی ہے وہ سمجھ نا شروع ہو جاتے کہ شاید ہمارے ساتھ ہی ہونا ہے خاصتہ پہ لڑکی ہو تو میں ڈیمیج ہو گئی ہوں لڑکا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ عادت مجھے ہو گئی ہے تو وہ پھر وہ دوبارہ اسی سائکل میں پھنس پہ چلے جاتے ہیں تو وہ ایک ولمیلیٹی ضرور پہلی دوسری تیسری دفعہ کے بعد ہو سکتی ہے لیکن پہلی دفعہ جہاں پہ ابیوز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی پروفائل اس طرح سے نہیں ہے کوئی خاص اٹریبیوٹ اسی طرح کے بچے ہوتے ہیں یا اسی طرح رونگ پیس رونگ ٹائم اللہ نہ کرے اب ایک مختصص وقفہ لے پھر یہ اہم امپورٹنٹ کیونکہ میرے ذہن میں اس وقت جو بات گمری وہ یہ ٹھیک ہے جو کرمینل ہے وہ تو آرہا ہے جیسے ہم گھر کو تالہ لگاتے ہیں تو ہم اپنے آپ پہ بھی کون سا تالہ لگائیں کہ موسیقی تین میں نیوز خر وقت کے ساتھ قدم آگے بڑھائیے اس تیز افتار دور میں اخبار کی خبر پڑھنے کا وقت اس کے پاس ہے خبر جاننے کی عادت جالیے سما کا پروگرام پہلا صفحہ اخبارات کی شہسر کیا بل آخر بلوستان کا بجٹ تین و سبوں کا ایک دن بنا لیا گیا تب سرے پنجاب میں کیا حالات چل رہے ہیں ایک طرح تو گورنر خاؤس حکومت چلانے ہی کچھ کر رہے ہیں تب جیے سلام آباز سے کچھ مزید خبر لے لیتے ہیں جی خالد رسید اور ہاں واقعہ سواد کے طالبان آس آمن باکشیت کا بائیکار کریں گے نفسی ایوارٹ کی منصفانہ تقسیم سے مالی گورم ختم ہو جائے گا حکومت کو آمن ماجی کرنے کا مکمل اختیار ہے پاکستان کے بڑے شہر کراچی کویٹا پشاور لہور اور اسلام آباد کی تمام بڑی خبروں کے لیے روزانہ دیکھئے سما کا پروگرام پہلا صفحہ موسیقی موسیقی میرے نام شاہر اقبال ہے میں پچھلے پتیس سال پہ اس کمپنیوں میں ملازم ہوں ہم لوگوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں وہ مہمتی ہیں جفا کرش ہیں اپنے اپنے کام میں ماہر ہیں آج کل جو ریسنٹی حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق مہنگائی کا ایک توفان آیا ہوئے ہر پاکستانی میں اپنے سمیت آپ کے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم اپنے ملک سے بے انتہا محبت کرتے ہیں میری شدید ترین خواہش ہے کہ میں پاکستان کو بہتر دیکھنا چاہتا ہوں سلامت دیکھنے چاہتا ہوں اور ترکی کی طرف بھامزن ہوتے ہوئے دیکھنے چاہتا ہوں کیا القاعدہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ برا قانون وہ ہے جو ناقابل عمل ہو جہاں تک کوئی سی کا تعلق ہے اس کو یہ کہنا چاہیے اوہ آئی سی اس کے علاوہ اس کا اور کوئی روح نہیں تردکشن تو خلا کے ذات میں بھی میں وہ معاشرہ وہ دنیا پسند کرتا ہوں جس میں میرے پیغمبر اسلام کا احترام ان کے کردار کی بنیاد پر ہو قوانین کی بنیاد پر ہو ہم نے کبھی حکومت کے ساتھ سٹیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو بابستہ نہیں کیا جو اصلاحات ہمیں کرنی ہے اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے القادہ ایک ورڈ وائیڈ آرگنیزیشن ہے with the world games and objectives ملٹنسی ٹرائبل بیلٹ کے اندر ایک ریالیٹی ہے ہماری فوج کے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ جو کانسپٹ اسلام کا ہمیں سے کھایا گیا تھا وہ کانسپٹ آج نہیں ہے ہلکہ فکر ہر ہفتی کی شام آٹھ بچ کر تیس منٹ پر انکہی میں ہمارا ساتھ اینے کا بہت شکریہ پھر سیاد دہانی کراتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.ankehi.tv اور ای میل کرتے رہی ہے live at ankehi.tv وقت سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو ابیوزر ہے اس کا کوئی پروفائل نہیں ہے لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ ابیوزر بن سکتا ہے لیکن وہ بچہ جو ابیوزر یا بچہ ہے بڑا جو وکٹم ہے اس کا بھی جیسے آج نے کہا کہ کوئی پروفائل نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو زیادہ گہرائی میں پھنس جاتے ہیں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی وجہ سے شاید شاید بہاں نکل سکتے ہوں اور بچے نہیں تو بڑے تو یقیناً کوئی نہ کوئی ریسورس چاہے وہ ریسورس اپنے دوست ایواب ہوں چاہے کسی سے بات کرے کیونکہ وہ courage بلڈ کر سکتے ہیں کہ نکل جائے ایک بڑے عرصے پہلے بھی ہی میں نے ایک شو کیا تھا اسی ٹاپک پہ ہم لوگوں نے تو ہم اس کا ملتان گئے اور کچھ لوگوں سے بات کی ایک بچہ میرے پاس آیا شو کی بات اور بڑی کپکپاتی اس نے آواز میں کہا کہ جی آپ نے وہ شو کیا تھا میں نے کچھ بات کرنی میں کہہ دیکھو بھائی میں سائکولوجس تو نہیں ہوں میں تو خیلی شو کیا تھا کہہ دیکھو میں جانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کسی کے پاس ایسا شخص جس نے اس کو بچپن میں عبیوز کیا ہو اور اب وہ بڑا ہے اور وہ سامنے کھڑا ہے تو سامنا ہوتا ہے تو وہ شخص اب کیا کرے میں نے کہا اپنے دوست کو بولو جو شاید مجھ انداز ہے وہ شاید اپنی بات کر لیتا ہے میں نے کہا اس کو بولو کہ بھائی آپ تو لمبے چوڑا جسم بڑے سائز کے وہ بچہ شاید اب اس شخص سے زیادہ لمبا ہے تو میں نے کہا اب کس بات کا خوف اور یہ اس کو ضرور بتا دو کہ تم کو پتا ہے اور اس کو پتا ہے اور اب اس نے کسی کے ساتھ کیا تو تم اس کو بہت مار ہوگی اور لوگ کو بتا دو گے تو وہ تو خیم میں نے اپنی بلا وجہ کی سمجھ میں یہ بات کہہ دی اگر میں نے غلط کہی تو میں معافی چاہ دوں کیا یہ صحیح ہے کہ جب بچہ بڑا ہو گیا یا جب وہ ایسی پوزیشن میں آ گیا چاہے وہ اپنی وجہ سے چاہے اپنے ماحول کی وجہ سے تو وہ اس اس بانڈ کو توڑ کے نکل سکتا ہے بلکل فیصل آپ نے جو بات کی اس کا لنک اسی بات سے میں آشا کی بات میں جائٹ کرنا چاہی تھی کہ میرے خال میں ہم ایک تو میں اس بات کو یہ کہوں گی کہ ہم اکثر جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اپنے ابیوزر کو کنفرنٹ کرنا چاہتے ہو کہ نہیں اگر ابیوزر کو گزرے ہوئے آپ کافی سال ہو گئے ہیں کیونکہ کئی لوگوں کو کلوجر جو ہے مل جاتا ہے بغیر ابیوزر سے بات کی اڈریس کرے اور شاید ان کو کنفرنٹ کرنا اور مشکل ہوتا ہے کیونکہ ابیوزر تو کبھی نہیں مانتا کہ میں نے کیا تھا وہ شاید کہے گا کہ تمہیں غلطی ہوئی ہے یا یہ وجہ تھی اور کئی دفعہ اس پورے سسٹم اور پیٹن میں جانا زیادہ انکافٹیبل اور پینفل ہوتا ہے جس بچے کے ساتھ مطلب جس ایڈالٹ کے ساتھ بچپن میں یہ ہوئے مگر یہ چوئیس ان کے پاس ہے اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ کہنے سے یا یہ کرنے سے ان کے جو دل کا جو بوجھ ہے یا غم کم ہوگا تو پھر ان کے پاس یہ آپشن اویلیبل ہے وہ یہ کر سکتے ہیں مگر جو آپ نے اسی سے بات کی جب ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں یا ایونٹین ایجز کے ساتھ کہ وہ بچہ جو کانفیڈنٹ نظر آتا ہے جو آنکھیں اوپر کر کے بات کرتا ہے یا جو ایک ایسی باڈی لینگویج اگزیوٹ کرتا ہے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا بغیر میری مرضی کے وہ جو ہے اس کے چانسز کے اس قسم کے بچے کو ٹارگٹ کریں گے وہ بھی ڈکریز ہوتے ہیں اور اگر ایسے بچے کے ساتھ ہوگا جو کانفیڈنٹ ہے جس کو ماں باپ نے اتنی اوپننس دیئے کہ بیٹا کوئی مسئلہ وہ مجھ سے بات کرنی ہے اور اگر اس طرح کی بات تو تب بھی کرنی ہے تو چانسز کے وہ وقت پہ ماں باپ کو بتائے گا اور ماں باپ اس کو ہینڈل کر سکیں گے وقت پہ وہ بھی ایک طرح سے فائدہ دیتا ہے تو بجھے آپ والنیرابیلٹیز کی بات کر رہے تھے تو اس میں جارے خال میں بچوں کو لائف سکل سکھانا کانفیڈنس بیلڈ کرنا ان کی سیلف اسٹیم بیلڈ کرنا کمیونکیشن بیلڈ کرنا یہ اہم ہے کہ صرف بچوں کو جنسی تشادت پہ نہ بتائیں وقت جنرلی بھی ان کی سیلف اسٹیم بیلڈ کریں دوسری چیز والنیرابیلٹیز میں میں کہنا چاہتی تھی کہ ہمارے ایکسپیڈنس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پاور سے کیونکہ تعلق ہے جو بچہ کم پاور رکھتا ہے اس کے ساتھ ہوگا اور اسی طرح بچوں میں جو بچے جن کو منٹل اور فیزیکل ڈیسیبیلٹی ہیں وہ زیادہ والنیرابیلٹی ہیں وہ زیادہ کمزور ہیں وہ یہاں کہہ نہیں سکتے یا ان کی ڈیسیبیلٹی کی وجہ سے وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ ابھی ریسنٹ ایک ادارے نے یہ تحقیق کیے جس کے مطابق انہوں نے ایک سینٹر میں یہ تحقیق کیے ملے خال میں اسی فیصد کے قریب جن بچوں کے ساتھ انہوں نے بات کیے they have reported sexual abuse so ان کا انسیڈنٹ تو بہت زیادہ ہے because وہ اپنی یہاں بات منٹل ڈیسیبیلٹی کی وجہ سے کر نہیں سکتے کہہ نہیں سکتے تو ان کی protection اور بھی ضروری بن جاتی ہے تو میں vulnerabilities میں یہ دو باتیں ضرور address کرنا چاہیے تھے جو آپ نے کہا کہ جو challenged بچے ہو خاص طور پر اگر وہ verbally جو اپنی بات بتانا سکیں تو ان کے caretakers سے بڑا سا خلص ہوتا ہے کہ اس بچے کا جو caretaker ہوتا ہے typically کوئی آیا آیا یا کوئی بالکل وہ سب سے قریب ہے اور اس کو کھلا ہاتھ ہے and I think اس میں parents کا vigilant ہونا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے اور signs and symptoms کو جانا کہ کیا بچے میں اگر کچھ اثرات نظر آئیں تو وہ suspect کر سکتے ہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی signs and symptoms میں ابھی اُدھر ہی جانا چاہ رہا تھا ایک caretaker یا adult یا بڑا بھائی بہن یا ماں باپ یا کوئی ایسا مچیوشہ سے بچے یا کسی ایسی possible victim کے ارد کے دھو وہ کیا چیزیں ہیں کیا اس کی body language ہے کیا چیز اس کی نظروں نہیں کر سکیں یا شک کر سکیں کہ شاید اس بچے کے ساتھ کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے اور میں تنگ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ abuse صرف اس ابتدار کے level میں ہو کہ ابھی اس کو خالی کوئی فلم دکھائی گئی ہے کوئی بات کی گئی ہے جیسے آپ کی آپ نے وہ کارٹون فلم دکھائی تھی اس میں کہا تھا کہ کوئی راز کی بات ہے اور اس نے ابھی کہیں کہ میں چلو ہم کلے چلیں گے اور کچھ کھیلیں کہ وہ ابتدار ہے تو وہ وہ سگنچر کیا ہے اچھا پہلی آپ نے یہ بات بہت ٹھیک کی کہ شک کرنا کیونکہ کوئی بہت کم اس طرح کے سمٹمز ہیں اس پر ہمیں بات کریں گے جس سے کہ آپ کمپلیٹلی شور ہو سکتے ہیں کہ abuse ہوا ہے زیادہ تر جو سائنڈ اور سمٹمز ہوتا ہے ان سے پیرنس کو اتنا پتا چل سکتا ہے یا کرٹیکرز کو کہ something is wrong کہ کوئی چیز ہے بچہ کسی وجہ سے پریشان ہے بچی پریشان ہے anxious ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ abuse ہو لیکن کچھ سمٹمز جو ہیں وہ بہت سپسیفک بھی ہوتے ہیں تو میں دونوں اس پر بات کروں گی کہ کچھ جو انزائیٹی کی سمٹمز ہیں اس میں یہ دیکھا گیا کہ بچے جو ہیں وہ سکول میں پرفارمنس بلکل ٹھیک چل رہی ہے خوش نظر آرہی ہے ایک دم سے ان کی لائف سٹائل میں ان کے بات کرنے کے طریقے میں ایک دم سے change تو any change should be an indication کہ ایک خوش بچہ پڑھائی میں بھی ٹھیک ہے فرنز میں بھی ٹھیک ہے گھر پہ بھی ٹھیک ہے ایک دم سے جو ہے آپ کو change نظر آنا شروع ہوتا اس کے behavior میں یا وہ بہت چپ چپ رہنے لگتا ہے یا رہنے لگتی ہے یا بہت زیادہ cranky بہت زیادہ زدی بہت زیادہ جو ہے الگ الگ رہنا یا بہت زیادہ aggressive ہو جانا یا جو ہے violence اگدم سے بچے میں نظر آنا شروع ہو جائے کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہے وہ اپنی ظاہر ہے وہ frustration aggression غصہ اپنا غم جو ہے وہ اور چیزوں پر نکالتے ہیں بڑوں کے ساتھ تو وہ نکال نہیں سکتے abuser کو وہ directly بچے confront نہیں کر سکتے تو پھر وہ نکلتا ہے اپنے friends پہ اپنی family پہ pets پہ کھلونوں پہ بچوں کا ہم لوگ psychology میں بہت یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جن کا کوئی problem ہوتی ہے وہ اپنے کھلونوں کو توڑیں گے بہت زیادہ وہاں پہ aggression نکلے گی جانوروں پہ aggression جو ہے وہ نکلے گی تو اگر یہ change بچے جو ٹھیک تھاک تھا اگر سے aggressive نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ایک indication جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایک لمحہ دیجئے اور اس کو بات آپ نے دو ایک تو چھوٹی کال ہے وہ لے رہے اور آپ نے جو کہا کہ بچہ suddenly aggression ہوتا ہے میں اس پر کچھ پوچھنا تھا اور جو بات آپ نے ہوگی حماد صاحب ہیں اسلام علیکم حماد صاحب حماد صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جناب فرمائی ہم میں خواہ جمیل بول رہا ہوں خواہ جمیل صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں سامہ ٹی وی کے انتظامیہ اور آپ کو خود کو مباقبات دیتا ہوں آپ چھوٹے چھوٹے سے جو بظاہر پوائنٹس ہیں جو چیزیں نظراتی ہیں ان کو اجازہ کرنے میں ایک ایم کردار آدھا کرنا ہے بہت چکی ہے اسی طرح چائل کا مسئلہ ہے چائل لیبر کا تو ہمان یہاں قانون تو بہت سارے بنتے چلی رہے ہیں ماشاءاللہ سے گزشتہ ساٹھ سال سے مگر ان کے اوپر کوئی عمل درابند نہیں ہوتا دیکھیں مدر ایج اور ٹین ایج وغیرہ جو بچوں کو یہاں پر کام کرایا جا رہا ہے جی ان کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے جو بیچاروں کو روزگار کی طور پر رکھا جاتا ہے بیس بیس روپر ڈیلی پر ڈے دیرے ہوتے ہیں ٹھیک اور کوئی قانون نہیں ہے جس کے اوپر ان کے اوپر سختی سے عمل درامات کیا جائے اور ان کے اوپر پابندی لگا جائے ٹھیک ہے خوابت بہت شکریہ ٹھیک ہے خاص طور پر بچے بچیاں کیونکہ ہمارے ہاں وہ آیا نہیں میڈ ماسی کا جو سسٹم ہے اس میں اکثر فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس اور وہ جو ایک ای میل ہمارے پاس کہا ملتان یا پندی سے کہیں سائے تھی کہ وہ کسی کو جانتی ہیں اپنے عزیز کو جن کے ہاں تیرہ برس سے اس بچی نے لکھا کہ تیرہ برس سے یہ ان کے گھر کا دستور ہے کہ جو ملازم ہے یا خادم ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئے گی تو وہ اس پر بھی آتے ہیں آپ بات کرنی تھیں کہ بچے کا پیٹرن سرنلی چینج کرتا ہے اگدم سے بہت زیادہ بچے کی پرسنیلٹی میں چینج نظر آ گیا سکول پرفارنس میں تو یہ انزائیٹی کے کچھ سمٹمز ہیں لیکن اس سے ظاہر ہے پیٹرنس کو یہ اندازہ لگانا کہ یہ سیکشل ابیوز کی وجہ سے ہے یا گھر میں کوئی پرابلم ہے یا سکول میں پرابلم ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے لیکن کچھ سائنس اور سمٹمز اس کے ہوتے ہیں جس سے کہ کافی حد تک ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ شاید سیکشل ابیوز ہی ہے اس میں فیزیکل چیزیں کچھ ہیں فر ایزامپل بچے کے جو جنیٹل ایریا ہے وہاں پہ کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے چھوٹا بچہ ہے وہاں پہ کوئی انجری ہے خون ہے انسیکشن ہے وہاں پہ آپ کو کافی حد تک یہاں پہ سیکشل ابیوز ہو سکتا ہے کوئی انجری ہو گراوا ہو یا کچھ ہو لیکن اگر وہ ریپیٹیڈ نظر آرہا ہے یہاں ایسی جگہ پہ چھوٹ ہے یہاں بروزنگ ہے یہاں بلیڈنگ ہے جہاں پہ اس بچے کے کچھ ہوا نہیں ہے وہ کوئی ڈیزیز اس طرح کی نہیں ہوئی وہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے یورینی ٹریکٹ انفیکشن ہیں سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہیں ظاہر ہیں جو کہ ڈیریکٹلی سیکھ سے اگر ریلیٹڈ ہیں وہاں پہ یہاں پہ کچھ چل رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ بلکل لیکن بہیویر کی تھرو بھی ہیں اب چھوٹے بچے ظاہر ہیں لیکن اگر پہرنسیہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بچے جو ہے انٹریسٹ لے رہا ہے چاہے ٹی وی پہ کچھ آرہا ہے بچے بچے باتیں سیکشل نیچر کی ہو رہی ہیں یا وہ کھلونوں میں بھی اپنی کھیلتے لڑکی جو وہ گوڑیا سے کھیل رہی ہیں وہاں پہ سیکشل چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں بچے بچے چین میں چلا گیا تھا جی اس دوران مجھے کچھ ایکسپیرینس اس طرح ہوا تھا کہ جو لوگ یہ لڈبلو کے اندر ملوث ہوتے ہیں وہ بعض وقت بچوں کو استعمال کرنے کے لئے بچوں ہی کوئی نہ دوسرے بچوں کی ترغیب دیتے اب جی سیب راغیب کرنے کے لئے ان کے ہم عمر بڑھتی ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا ان کو بچوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں اور اس دوران یہ ہوا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کے پاس غیر معمولی چیزیں آنا شروع جاتی ہیں جیسے پیسوں کی اور اس کے علاوہ جو نا وہ ماں باس سے ڈیمانڈ نہیں کرتے اور بچوں کے پاس آنا شروع جاتی ہے اور دوسرا میں آپ کو ایک چیز اور نوٹ کر رہا ہوں کہ اس دوران یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے نا کہ گروہ سے نکل کر خاموشی کی طرف خاموشی کی طرف خاموشی کی طرف کوشش کرتا ہے کہ وہ مجھے نہیں جانے کی پیج تناب کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لڑکیاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ مل کر پر معمولی طور پر بہت زیادہ تنہائی پسک ہو جاتی ہیں بہتر ناقصی صاحب بہتر ناقصی صاحب بہت شکریم فرم کہ ایک مختصف مختصف اوقفہ لے لیجائے پھر یہ جو ناقصی صاحب نے بات کی میرے خواہ سے بہت زروری ہے اس پہ کچھ سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں مختصف اوقفہ لے لیجائے مختصف اوقفہ لے لیجائے میچ کے لیے جو پچھ تیار کی گئی ہے یہ بھی بیٹنگ پچھ کہی جا رہی ہے اور جدوں کی بحالی اور صدر کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کیا رہے گا اور پیپلز پارٹی اور متحدہ کامیومنٹ دونوں اجلاس سے قبل اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منقض کریں گی نواب اسلام خان رئیسانی نے موجودہ 62 کے اہوان میں 61 اراغین کی حمایت اثر کی اور اس خلاف پشاور میں بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے شاہر وقت کے ساتھ قدم آگے بڑھائیے اس تیز افتار دور میں اخبار کی خبر پڑھنے کا وقت اس کے پاس ہے خبر جاننے کی عادت جاریے سما کا پروگرام پہلا صفحہ اخبارات کی شہشر کیاں بل آخر بلوستان کا بجٹ جین و صوبوں کا ایک دن بنا لیا گیا ہے تفسرے پنجاب میں کیا حالات چل رہے ہیں ایک طرف تو گورنر ہاؤس حکومت چلانے کو شکریہ ساپ سے زورتے تجیئے اسلام آباد سے کچھ مزید خبر لے لیتے ہیں جی خالد اسید وقت میں یہ خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ اے پی ڈی ایم حکومت اخلاف اتجاج کی تاریخ کا تائیم نہیں کر سکی اور اہاں واقعہ سواد کے طالبان آسے آمن باکشیت کا بائیکارڈ کریں گے پاکستان کے بڑے شہر کراچی خویٹا پشاور لہور اور اسلام آباد کی تمام بڑی خبروں کے لیے روزانہ دیکھئے سما کا پروگرام پہلا صفحہ معاشرتی مسائل میں سرپو اور جوہاں مسائل اور میروسگاری کے بائس معاشر مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ خبروں کے ساتھ لہور کے مزید خبروں اپ ڈیٹس کے لیے مزید خبروں بڑا ہم کشابر میں پاشی ہم مزید خبروں اسلام آباد میں جائشن کی دنیا سے مزید اور اب ایک نظر جاتے ہیں پتہین میں مزید خبروں اچھویس آج میں تیز رفتار دور اور درجلوں سیٹلائٹ چینلز کی موجودگی نے انسان کے ذہن کو مختلف خیالات اور باتوں سے بھر دیا ہے تاظرین آج کے سیگمنٹ میں سال دوہدار سی کے دوران ہونے والے قتل اقام قتل اغواء جنسی زیادتی اور اغواء برائے تعوان اور اجتماعی زیادتی کے واقعات کے آداد و شمار سے آگاہ کریں گے اسلام آباد میں سیاہ یہ پولس نے کاروائی کرتے ہوئے پنجاب اور کراچی میں جاکیتی کی واردات میں ملوے سے ایک گروہ کے دو ملزمان کو گرپتار کر لیا ملشات کے اس مغلب ہر دور میں اپنے مضمور مقاصد کے لیے مجبور یا سادہ لوگ پاکیس استعمال کرتے رہے ہم کنسا ہسکتال میں آخری سٹویس پہ تو اس نوز اس مجبور میں سمسیم کراچی کرای کلای کبھی کرای کشی کسی 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 پاکیس سم کسی کس priv دوسی چی کسی کسی و موسیقی ان کے کانٹیک نمبرز ان کی ہیلپ لائن ہے ان کی سپورٹ لائن ہے اگر آپ صرف معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا خدا نہ خاصتہ آپ کسی پریشانی میں ہیں اس نویت کی اور آپ ایڈوائز چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں یا اگر کوئی یوتھ ایشیوز بھی ہیں آپ کے تو بھی ان کے ٹیلی فون نمبرز ہیں وہ سب ہماری ویب سائٹ پر ڈسٹڈ ہیں مہا سے پلیز دیکھئے اور بلہ تقلق ان کو فون کیجئے تاکہ آپ کو انفرمیشن صحیح مل سکیں آپ نے ایک تو ناسس آپ نے بات کی وہ بڑی میں سمجھتا ہوں ان کا بات کہ آپ وضاحت بہتر کریں گے لیکن جو بات آپ نے کہی کہ سڈنلی بچے میں چینج آتی ہے اگریشن ہوتی ہے وہ بات ذہن میں ملے گھوم رہی ہے ایک تو یہ کہ بچہ ہر معصوم ہوتا اور اس میں اگریشن پیدائشی طور پر ایسی نہیں ہوتا اگر ہم اپنے معاشرے میں اب نظر ڈالیں تو جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا اگریشن لیول بہت ہائے آپ شاید سمجھیں کہ میں دماغ میں وہ جو پنگ پونگ چل رہی ہے وہ کیا چل رہی ہے کیا ہمارے معاشرے میں یوز لیول پر سیکشل ابیوز بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ جو اگریشن ہوتا ہے جو میں سمجھ ہوں مجھ آج سے میں سمجھ نہیں سکا کہ اگریشن یا ریکلوشن کی کیا وجہ ہوتی ہے ملکہ نہیں پرینٹنگ خراب ہے جی ماں باپ سے بات چیز نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کی وجہ سے بچہ گاڑی کی شیشے کالے کر گئے یا ڈھائن ہوئے کرتا ہے سڑک پر گھوم کیونکہ وہ جو ماچوئزم ہے وہ ماچوئزم کسی انفیریارٹی کامپلیکس ہی وجہ سے آ رہا ہے جو بچہ کانفیڈ ہوتا ہے وہ اپنا آپ کو ماچو نہیں دکھاتا ہوگا میں تو کانفیڈ ہوں تو وہ جو آج کل ہماری یوز بہت اگریشن ہے بہت ایکسائیٹی ہے اس کی فنڈیمنٹل کوڈ ریزن کی میں اسے ریڈیٹ کر سکتا ہوں یہ جو آپ بات پوچھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے جس نے آشا نے بتایا اگریشن can be one of the symptoms اب اگین سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو اگریشن ہے یہ ایک form of disturbance ہے there could be many issues اگریشن may not be the only symptom of abuse but is abuse a symptom of aggressive aggression it can contribute it can contribute that's what i was trying to do and also it could be in many ways جیسے آپ نے کہا خود گھر پہ اگریشن فیس کیا دیکھا موویز میں میڈیا میں اگریشن دیکھا ارگرد انوارمنٹ میں دیکھا اور اگریشن نوم بن گیا بکر اگر آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں اگریشن نوم ہے اور آپ نے مارچو ازم کی بات کی تو مردوں کے ساتھ تو اسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ جب تک ایک مرد اگریشنی نہیں ڈیل کرے گا جب کوئی پرابلم ہوتا ہے جس کا مطلب ہے وہ مرد نہیں ہے تو وہ جو ایک پیر پریشر ہوتا ہے to be like the lot اچھا اگریشنی 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 کہ وہ جو مارچو ازم مرد سے اسوسیٹ کیے جاتا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو اپر میڈل یا ایو اپر کلاس ایڈکیٹیڈ کلاس ہے اس میں ایسا نہیں ہے میری دانست میں جو اپر میڈل یا میڈل یا میڈل میڈل تیاز میں جائیںگے تو وہاں ابھی بھی یا مرد بانیار بہت یو کسیٹی اگریشنی اسی پچکلے یا بیرین جو آپ نکیں بیرین نمیڈر یا برین میڈرے میکرسکیو تو پیر ورس مارچوزم ایو مارچوزم 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 سب اپر مارچوزم کیونکہ اس کی نیتیلیٹی ہے جب ہم بات کرتے ہیں عورت براب اگل یہ ایک ہمارا الگ اپسوڈ ہونے کی ضرور ہے ہاں لوگی تو اکتے سارے ایشوز پر چھپے میں ہے اس کے لئے کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جی یہ پڑھ لگ گیا ہے یہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے تو یہ بہت سینسٹیو ہے ٹوارڈز ایکوال رائٹس اور ادھر ایشوز اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو کالیج یونیورسٹیز میں دیکھیں جی فلانی نے اس کی لڑکی کو چھیڑا میں تو اس کو جا کے ماروں گا لڑکی بھی کہے گی دیکھو اس نے میں ساتھی کیا مارو جا کے ایک کونسپ جو ہے اگریشن ہم سوفیسٹیکیٹڈ ہو گئے اپنے اگریشن میں اگریشن میں اگریشن ستیل اگزیسٹ جملہ آپ نے اس کی لڑکی کو چھیڑا اسی طرح کی بات ہے اگریشنی یہ بہت پوائنٹ وہ ہے کہ مطلب اور بہت پوائے اگریشن اس رب آپ نے اگریشن میں چید ہوا پاس ہمیں ہمارو ٹھیک اگریشن میں اس پر بھی انجاریز سے ملوا للا ستاقا ہے اگریشن اس این کال پاس اگریشن سے اگریشن بھی باتتی اور اس چیز ہیں ہم بڑا جاتے جی بہت تقیج بیرے ہیں وہ بہت تیه رویی شہید میں اگریشن کے بات جاتا ہے اگریشن اسے واہنی اس مطبیم سکشل عبیس بھی تشکل روی کارسا ہے لیکن I don't think it's just aggression دیکھ کے آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ ضرور sexually abused ہے اپنے اتنی different reasons ہیں ہماری پوری سسائیٹی کا ایک norm جیسے زیرا نے بنتا چلا جا رہا ہے 8th kid ہمیں violence, aggression روز نظر آتا ہے تو وہ ایک سائیکی کا ہمارا حصہ بنتا چلا رہا ہے جو ہمارے ہاں اگریشن norm بنتا چا رہا ہے کیا وہ norm of aggression جو ہے instigate کر رہا ہے further sexual abuse because now I'm stronger I can get away with it اور اب میں یہ کروں گا it can because aggression is one way in which you have اپنی جو powerlessness جسیم کہتے ہیں یا اپنی power یا اپنی power لیکن powerlessness and power are linked جہاں پہ آپ فیل کریں گے کہ میں بے برس خاص طور میں بچپن میں گھر کے حالات باہر بچ آپ کے ساتھ ہوا sexual abuse ہوا اب آپ نے اس کو اوکام کرنا ہے اب اوکام آپ کس طرح کریں گے اپنی power دکھا کے ملکل وہ ایک خود abuse ہونے کی جو لنک ہے ابیوز کرنے کے ساتھ وہ یہی ہے کہ اپنی powerlessness کو آپ نے دبانا ہے چھپانا ہے بلکل اچھا آپ نے ایڈنٹیفائی with the aggressor بیسیل اب یہ ہو گیا کہ ہم نے کہا کہ جی ایک جو وکٹم ہے اس کے سائنس کیا ہے لیکن آپ نے جو سائنس بتا ہے وہ چھوٹے بچوں کے پتا ہے جو اگر تینیجر ہے یا ایون اولڈر ہے کیونکہ یہ ابیوز تو بہت زیادہ عمر تک چل سکتا ہے ان کے بڑوں کے سائنس کیا ہے ایک زہرہ بھی اس میں ایڈ کر ستی ابھی جو ایک کال ایک آئی تھی صاحب کی انہوں نے کہا کہ اگرم بچوں کے پاس چیزیں آنا شروع گے یہ بہت امپورٹن چیز کیونکہ تینیج میں جا کے بہت سارے یہ کے ریلیشنشپ میں پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کو ایک انٹریس پی ہوتا ہے کہ چیزیں ملے لیٹس آپ کو فون مل جائے موبائل فون لیٹس مل جائے ٹیکنالوجی وغیرہ تو وہاں پہ جو بڑے جو مرد ہیں جو لڑکوں کو ابیوز کرتے ہیں ٹینیج لڑکوں کو تو ان کو ایک طرح سے یہ برائب کسی چیز کے ساتھ کرنا جو ہے اور اکثر جو ہے پیرنٹس ہمیں یہ بتاتے کہ اگم سے بچے کے پاس گفٹ آنے شروع ہو گئے ایکسپنسف قسم کی گفٹ جو کہ وہ آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا آپ کو پتا ہے کہ پاکٹ مینی اس کو اتنی نہیں ملتی اس کے اس لانکے فرینز نہیں ہیں لیکن اگم سے چیزیں آنی شروع ہو گئیں لیکن یہاں پہ بھی بہیویورال چیزیں بھی ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب ہاں پہ یہی ہے کہ اگریشن کا ہونا اگم سے سکول بہت دور دور رہنا گینگز کا ایک حصہ بن جانا فیملی سے اگم بہت زالہ اپنے پرٹیکٹیو زون ڈھونڈا بیچے سکتنس ابیوس ٹھیک ہے اس میں جہاں پہ ڈرگز آلکال ٹھیک ہے بیسکلی اسکیپ اسکیپ کرنا بلکل اسکیپ کی کرنا اپنے آپ کو پرٹیکٹ کرنا ان کے ساتھ مل کے اور ابیوز میں جا کے اپنے آپ کو ریکلوسف کر کے اپنے آپ کو پرٹیکٹ بلکل ایک یہ آپ پلاس پھر پھر کے سرکل میں آپ پھر رہے ہیں خاص طور پہ جب ایڈولیسنس ہوتے ہیں تو وہ ایک گروپ سا اکسر جو ہوتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور بچوں کو بھی یوز کیا جاتا ہے کرنے کے لیے اور یہ خاص طور پہ ایڈولیسنس میں بہت ہوتا ہے کہ ایک لڑکا سیکشلی ابیوس اس کو کو مرد کر رہا ہے وہ کہے گا اپنے دوست کو بھی لے کے آؤ اس کو بھی چیزیں ملیں اب وہ آپ کو چیزیں بھی مل رہی ہیں آپ کو اٹنشن بھی مل رہا ہے شاید آپ کو گھر پہ مل رہا ہو نہ مل رہا ہو آپ کو ایک سینس اف امپورٹنس بھی مل رہی ہے آپ ایک گروپ کا حصہ بھی مل رہے ہیں تو بہت بہت ساری آپ کی جو ایڈولیسنٹ نیڈز ہوتی ہیں وہ سیکشلی ابیوس سے فلفل ہو رہی ہیں لڑکیوں کی بھی ایک بات ہوڑی یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے ہم نے بات کی پہلے کہ فیلنگ ڈامیجڈ ہمارے سیسائیٹی میں اتنا زیادہ ایمفیسس ہے اتنا زیادہ ایمفیسس ہے لڑکیوں کو خاص طور پر سیکشلی پروٹیکٹ کرنے کا اب ایک لڑکی سیکشلی ابیوس جب ہوتی ہے تو اس کی باڈی ایمیج پہ سیلف اسٹین پہ بہت گہرہ اثر پڑتا ہے اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ اب تو میں خراب ہو ہی گئی ہوں تو وہ بار بار آپ نے کہا خراب ہو ہی گئی تو وہاں پہ لڑکی کو بہت زیادہ بہت جانا اگدام سے اس کی بہت زیادہ ریلیشنشپس اگر پیرنس کو نظر آرہے ہیں یا فرنس کو نظر آرہے ہیں اور وہ پہلے ایسا نہیں تھا تو وہ بھی ایک انڈیکیشن ہو سکتی ہے یہ ایک ایفیکٹ بھی ہے سیکشلی ابیوس کا یہ جو انڈیکیشن ہے اس کو ہم اس طرح لے لیتے ہیں کہ یار اس کا شوق ہے نہ کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ اب شاید بلکل جو کہ ابھی آپ نے کہیں اس کی کوئی وجہ رہی ہوگی اس کو سمجھانا جا سکتا ہے فیصل میں بس اسی میں ایڈ کرنا چاہتی جب بہت سارے ہمارے پاس لڑکیوں کی جب بات ہو رہی تھی ایسی لڑکیوں کے فون آتے ہیں جنہوں نے فیملی میں کسی کو نہیں بتایا اور خاص طور پر ریپ کے کیسز جب آتے ہیں اور وہ لڑکییں اتنی پریشان ہوتی ہیں اور اب وہ میریجی بل ایج میں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں گی مگر ہم نے شادی کو ریفیوز کریں بکرز کل کسی کو پتا چل گیا تو ہمیں تو کوئی نہیں مانے گا نہیں کہ ہماری غلطی نہیں تھی یا ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوا تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیمہ ہے اور سویسائٹ جو ہے جتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا سویسائٹ کا سوچتے ضرور ہیں ایڈالز کے ساتھ جب کام کیا بچوں کے ساتھ جو بچپن میں سب کہتے ہیں سویسائٹ کا سوچا کرنے کی کوشش کی اپنے آپ کو کٹ کرنا اور ڈرگز کا میں بار بار ایمفیسائز کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ ڈرگ ایڈکشن پہ کام کریں انہوں نے بھی ڈرگ ایڈکس کی ہسٹری میں سیکشل ایوز بہت دیکھا بہت دیکھا ہے بہت دیکھا ہے بہت دیکھا ہے اور گلت بہت زیادہ بہت زیادہ گلت وقت ختم تقریباً ہو گیا ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک ایک بہت جلدی میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جب کسی نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے کہ میرے بچے شاید وکٹم ہیں تو وہ پیرنٹ ایک تو آپ کو فون کر سکتا ہے انفرمیشن لیکن ویسے ذاتی طور پر وہ اگر میں کہوں کہ ایک دیرمیٹ کہ کیا کر سکتا ہے میرے خواہد میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بچہ یا بچی کو یہ بتائیں کہ اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی اور آپ جو محسوس کر رہے ہو آپ کو غم ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے شرم آ رہی ہے ڈر لگ رہے یہ بہت نیچرل احساس آتھ ہیں اور بچے سے بات کرنا چھوڑ نہ دیں کہ چلے چھوڑیں نہیں بات کرتی پین فل ہے بار بار یاد کرائیں گے تو بچے کو اور برا لگے گا بچے کو یہ کہیں آپ جب بات کرنا چاہو آپ کو جب کوئی چیز سمجھنا ہے بات کرو اور اب ہم آپ اس میں بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آئندہ ایسی چیز نہ ہو آپ اپنا خیال کیسے رکھ سکتے ہو اور آپ ہمیں کیسے بتا سکتے ہو اور بچے کو بہت زیادہ لاو اینڈ کیئر اور اٹینشن آپ اس کے لیے اویلیبل رہیں اور جب وہ آئے تو اس وقت جو بھی مصروفیت زندگی کی ہو اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ کر سن لیں کیونکہ شاید وہی وہ بچے کا لمحہ تھا جب وہ بات کر سکتا تھا سب سے اہمیں یہ بتانا کہ اس میں اس کی غلطی نہیں تھی بہت اس پر میں ایک بات کرنا ایک چیز میں آج کر سکتے ہیں اس میں یہ ایک ایمپورٹن چیز ہے اکثر جب بچے آکے بتاتے ہیں پیرنس کو تو پیرنس دونٹ بلیو دم یہ کہ تو وہ بہت ضروری کہ بچے جھوٹ اس طرح کی چیز پر نہیں بولتے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ میسیج ہے ایک بات میں جاتے ہاتے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں اور چند روز پہلے ہم ہماری انکری کی ٹیم میں جرم ہوتا ہے اس پہ ہم سینہ چوڑھا کر کے بات کرتے ہیں اور جو ہماری مجبوری ہوتی ہے بیماری ہے یا کوئی نقصان ہے اس پہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں تو یہ کرنا چھوڑے تاکہ جس بدنصیب کی مجبوری ہو گئی ہو یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے ایک دوسری کی مل کے مدد کریں کیونکہ برا وقت سب پہ آتا ہے اسی طرح ہم مل جل کے طاقتر بنیں گے کل تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ آپ رکھر شیف لائے دوبارہ اللہ حافظ